موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا تھا کہ مساجد کی تعمیر کے فضائل بیان کریں تو میں نے بخاری شریف سے ہی اس ایک حدیث ہے اس کی شرابی ہو جائے گی اور اس کی تفصیل میں پھر بعض فضائل بھی بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی تو بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے چار سو پچاس امام بخاری سے روایت کرتے ہیں اپنی سنت کے ساتھ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ اس سے سنا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد بنائی اور لوگوں نے ان پر اعتراض کیے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اعتراض کا معاملہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا تو انہوں نے اس کا لوگوں کو جواب دیا تو انہوں نے کیا فرمایا بے شک تم نے بہت اعتراض کیے ہیں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد بنائی اور بکیر نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ انہوں نے فرمایا اور وہ مسجد بنانے سے اللہ کی رضا طلب کرتا تھا تو اللہ اس کے لئے جنت میں اس کی مثل بنا دے گا اس روایت کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے تو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے صحیح مسلم میں بھی آتی ہے تو متفقن علیہ روایت ہے پھر سنن ترمزی میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے پھر صحیح ابن خزیمہ میں مسنف ابن ابی شہبہ میں مسند امام احمد میں تو یوں یہ حدیث کی شرعہ بیان کرنا ان تمام حدیث کی شرعہ بیان کرنا ہے جو ان کتب میں بھی آتی ہے تو علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی جو متوفی ہیں فور ہنڈرڈن فورٹی نائن ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں کیونکہ اللہ نے مساجد کی اپنی طرف اضافت کی ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی مساجد کی صرف وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر سورة النور میں فرمایا کہ جن گھروں کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کے نام کے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے تو پس مسجد دنیا میں سب سے افضل گھر ہے اور زمین کا سب سے امدہ ٹکڑا ہے اور اللہ نے مسجد بنانے والے کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ وہ اس کے لئے جنت میں محل بنا دے گا اور جب تک مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا رہے گا اور اس کے لئے نماز پڑھی جاتی رہے گی اس کا عجر اور ثواب مسجد بنانے والے کے لئے اس کی زندگی میں بھی لکھا جاتا رہے گا اس کی موت کے بعد بھی لکھا جاتا رہے گا اور مسجد بنانے کا وہ عجر ہے جو اس کے عمل کی جن سے دیا جا رہا ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے تو شرح ابن بطال کی جلد نمبر دو صفحہ 126 پر اس حدیث کی یہ تفصیل آتی ہے اب چلتے ہیں اللامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف جو متوفی ہیں 852 ہجری کے وہ لکھتے ہیں حضرت محمود بن لبید انساری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد میں نبوی بنانے کا ارادہ کیا یعنی کس میں توسی کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا اور ان کی خواہش تھی کہ مسجد کو اس کی حالت پر رہنے دیا جائے جو اس کی پہلی حالت تھی حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ حضرت عثمان کے زمانے میں مدینہ شہر جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا تھا تو مسجد نبوی میں لوگوں کو آنے میں ٹھہرنے میں ایک بڑا مجمع تھا تو اس لئے مسجد کی توسی جو ہے وہ بہت ضروری تھی لیکن لوگوں کی ایک محبت تھی کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بنا ہے اسے اسی طرح برقرار رکھا جائے تو بہرحال تو لوگوں نے اس کو ناپسندیدہ کیا تو ان کی خواہش تھی کہ مسجد کو اس کی حالت پر رہنے دیا جائے جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں مسجد تھی تو اس کو اسی حالت پر رہنے دیا جائے امام بغوی نے شرح السنہ میں کہا ہے کہ شاید صحابہ نے اسے اس لیے ناپسند کیا تھا کہ حضرت عثمان نقش و نگار والے پتھروں سے مسجد بنا رہے تھے انہوں نے محض مسجد کی توسی کرنے کو ناپسند نہیں کیا تھا اور حضرت عثمان نے مسجد کی توسی نقش و نگار والے پتھروں سے کی تھی اور اس کو مزین بھی کیا تھا تو فتح الباری میں علامہ حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس قول کو جمع کیا ہے اچھا اب آ جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت جو سننت ترمیزی میں آتی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ وہ پرندے کے گڑھے جتنی ہو یا اس سے چھوٹی ہو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے تو اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں مسجد بنانے والے کو جنت میں ایک مثل ملنے کا ذکر ہے حالانکہ قرآن میں تو دس مثل ملنے کا بیان آتا ہے کہ بھی ایک کا دس عطا کروں گا یہاں ایک کا ایک ہو رہا ہے تو اس حدیث میں ہے کہ اللہ جنت میں اس کی مثل بنا دے گا اس پر یہ اعتراض ہے کہ مثل کے دو استعمال ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد مطلقا مفرد ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک فَقَالُوا أَنُؤْمِنُوا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا پس انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مثل دو بشروں پر ایمان لے آئے تو اس آیت میں بشرین تسنیہ کا سیغہ ہے اس کے باوجود اس کی صفت مفرد کے سیغے کے ساتھ لائی گئی ہے کیونکہ آگے جو سیغہ استعمال ہوا ہے وہ مفرد کا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ مثل کا لفظ صرف مفرد اس مستعمال ہوتا ہے اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ اس موقع تو موصوف کے مطابق لائے جاتا ہے جیسے قرآن فرماتا ہے امم امثالکم تمہاری مثل گروہ ہیں اب اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث کی بشارت کا تقاضی ہے کہ مسجد بنانے والے کو جنت میں اس کی ایک مثل گھر دیا جائے حالانکہ قرآن خود کہتا ہے جو شخص ایک نیکی لائے گا اس کو اس نیکی کی دس مثلیں ملیں گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ مسجد بنانے والے کو اس مسجد کی مثل دس گھر عطا فرمائے گا بطور عدل اس کو مسجد کی مثل ایک گھر ملے گا اور بطور فضل اللہ اس کی مثل دس گھر عطا فرمائے گا تو بطور عدل اور بطور فضل کا فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس آیاء یہ سورة الانعام کی آیاء مبارکہ ہے اس کے نزول سے پہلے تھا حضور کا یہ ارشاد مگر یہ جواب بعید ہے ایک اور اس میں یہ معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مثل فرمائے اس سے زیادہ کی نفی نہیں ہوتی بعض علماء کا یہ رجحان رہا ہے اور بعض نے کہا کہ دیکھو یہ زیادتی کیفیت کے اعتبار سے ہے کئی چیزیں عدد میں کم ہوتی ہیں اور کیفیت میں زیادہ ہوتی ہیں مثلا کسی کا ایک گھر دوسروں کے دس گھروں سے بلکہ سو گھروں سے افضل ہوتا ہے اور یہ فرق دنیا کی تنگی اور جنت کی وسعت کے اعتبار سے کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جنت میں چابک جتنی جگہ بھی دنیا اور اس کی ہر شہ سے بہتر ہے بخاری کی روایت ہے یعنی اتنی چھوٹی سی جگہ جو تم چابک سے گھیرتے ہو اس سے بھی زیادہ افضل جنت میں اگر اتنی سی جگہ بھی مل جائے نا تمہیں تو یہ دنیا اور اس کی ہر شہ سے افضل ہے اور چابک والی روایت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چابک کا ذکر کیوں ہے کہ پہلے زمانوں میں جب لوگ ٹرائول کرتے تھے تو جہاں سرائے ہوتے تھے دہاں رکھتے تھے تو چابک ڈالنے کا مطلب ہوتا تھا اتنی جگہ گھیر رہا ہوں جتنی مجھے اور میری سواری کو چاہیے امام احمد نے حضرت واصلہ سے روایت کیا کہ اللہ اس شخص کے لئے جنت میں اس سے افضل گھر بنا دے گا اور امام طبرانی نے اسے ابو امامہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ اس کے لئے اس سے زیادہ وسیع گھر بنا دے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ مثل ہونے سے من کل الوجوہ مساوات کا قصد نہیں کیا گیا کہ ایک ہی جیسا تو فتح الباری میں یہ تفصیلات آتی ہیں جلد نمبر دو صفحہ 99 پر اچھا تیسرے جواب کے بعید ہونے کی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا اوپر کہ نبی کا یہ ارشاد اس آیت کے نزول سے پہلے تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ ارشاد صورت اللہ نعام کے نزول سے پہلے تھا یہ تاریخ جاننے پر موقوف ہے اور وہ معلوم نہیں ہے جو علماء اس طرف گئے ہیں اس لئے عرص کیا گیا کہ یہ جواب بعید ہے پانچوں جواب جو کہ کہا گیا کہ یہ زیادتی کیفیت کے اعتبار سے ہے کئی چیزوں کے عدد کم ہوتی ہے لیکن کیفیت میں وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں مثلیت کیفیت کے اعتبار سے اور قرآن مجید میں جو دس مثلوں کا ذکر ہے وہ کمیت اور مقدار ہے تو علماء یہ کہتے ہیں جو مثلیت کمیت اور مقدار کے اعتبار سے ہو اس کو مساوات کہتے ہیں جیسے ایک مقدار کا دوسری مقدار کے ساتھ متحد ہونا اور جو مثلیت کیفیت کے اعتبار سے ہو اس کو مشابہت کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مشابہت رکھتی ہے تو یہ ذرا ٹیکنیکل جملہ ہے جو علماء استعمال کرتے ہیں کہ جو مثلیت مقدار کے اعتبار سے ہو اس کو مساوات کہتے ہیں کہ ایک کا ایک ہوگا اور جیسے ایک مقدار کا دوسری مقدار کے ساتھ مل جانا اور جو مثلیت کیفیت کے اعتبار سے ہو اسے مشابہت کہتے ہیں تو اس کے بعد علامہ اینی جو ہے امدت القاری میں لکھتے ہیں کہ مجھے جو جواب انوار الہیہ سے منکشف ہوا کیونکہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے شرح صدر فرماتا ہے سینہ کھول دیتا ہے تو وہ باتیں جو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں اس لیے تو علماء کی خدمت میں جاتے ہیں کہ وہ پھر ان چیزوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کو کیلکہ کھول دیتا ہے وہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان انوار الہیہ سے منکشف ہوا ہے کہ وہ یہ ہے کہ مسجد بنانے والے کو ایک گھر کی مثل دینا یہ اللہ کا عدل ہے اور اس ایک گھر کے اوپر کیفیت اور کمیت یعنی مقدار کے اعتبار سے اضافہ فرمانا یہ اس کا فضل ہے تو اب علماء اس میں کہتے ہیں کہ اس جواب میں حافظ عینی نے کوئی نئی بات نہیں پیش کی یہی بات حافظ عسقلانی اپنے دوسرے جواب میں بیان کر چکے ہیں نئی بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ مسجد بنانے والے کو جنت میں اس کی مثل ملے گی اس سے ایک مثل مراد لینا مثل کے پہلے استعمال پر موقوف ہے جس میں مثل سے مراد مفرد ہوتی ہے جیسے کہ ہم اپنے جیسے دو لوگوں پر ایمان لے آئیں اور کیا ضروری ہے کہ حدیث میں مثل کا لفظ پہلے استعمال پر ہو اگر مثل کا لفظ دوسرے استعمال پر ہو جیسے کہ قرآن میں امام امثالکم میں آتا ہے تمہاری مثل گروہ ہیں تو پھر اس سے متعدد امثال مراد لی جا سکتی ہیں اور پھر یہ حدیث جو ہے سورة الانعام کی آئین نمبر 160 کے خلاف نہیں ہوگی جس میں اللہ تعالی نے ایک کی دس جس سے مراد ہو سکتی ہے کہ مسجد بنانے والے کو اللہ جنت میں اس کی دس مثلیں آتا فرمائے گا اور یہ اللہ تعالی کے فضل و کرم کے لائق اور اس کی سنت کے مطابق ہے تو بہرحال مقصد یہاں پہ یہی تھا کہ یہاں پر آپ اللہ تعالی کے لئے کوئی کام کریں تو اللہ تعالی آپ کو جنت میں عدل اور فضل سے وہ آتا کرے گا کہ جس سے پھر بندہ خوش ہو جائے گا بس یہ یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ وہاں جو عطا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ حقہ بقہ حیرت زدہ ہو جائے گا اور انسان کو جو عطا ہوگا اس سے خوش ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں